کیا الیکشت کمیشن نے فیصلہ کر لیا کہ تحریک انصاف کے سنسرہ اب تحریک انصاف کے سنسرہ نہیں ہوں گے عمران خان کو جیل میں کس حالت میں رکھا ہوا ہے وکیل کو انہوں نے کیا کہا آج اس پر بات کریں گے اس کے ساتھ ساتھ تعدری کچھ ڈیویلپمنٹس ہوئی ہیں عدالتوں کے حوالے سے عمران خان کے کیس میں ان سے بھی آپ کو آگاہ کریں گے اور پھر آخر میں ہم صحافیوں کے بارے میں ایک بری خبر یہ خبر کیا ہے اس کا ایپیک کیا ہے اس پر بھی آپ کو آگاہ کریں گے نا دن آج کے نئی مہدل پر جو تھا عمران خان کے مکلا میں سے ایک بخیل ہے وہ اٹک جیل گلشتہ رو تین رو سے جا رہے تھے پسو بھی گئے تھے کل بھی گئے لیکن انہوں نے ملنے نہیں دیا گیا تھا پھر بلاخر آج رات گلشتہ رات کو یعنی کہ بارہ بجے کے قریب نئی پر جو تھا نے ٹویٹ کیا کہ انہیں جیلر کا فون آیا ہے اور جیلر نے ان سے یہ کہا ہے کہ آپ داخلہ پنجاب میں آہ درخواست بھی دیں ہوم دیپارٹمنٹ میں اور پھر کل بارہ بجے آجائیں نئی پر جو تھا بارہ بجے گئے انہیں جیل کی گاڑی میں عمران خان سے بلانے کے لیے اندر لے جایا گیا انہوں نے کیا کہا یہ آپ کو آہ سنواتے ہیں دی گئی سی کلاس کے اندر بڑی عزیتوں میں رکھا ہوئے بڑی تکلیف میں انہوں نے رکھا ہوئے لیکن وہ بلکل ان کا مورال جو ہے وہ ہنس رہے تھے کہ کوئی بات نہیں ہے میں گرفتاریوں کی حوالے سے بتایا وہ کہہ رہے تھے کہ دیکھو کس سا تک یہ چلے گئے ہیں میں نے انہیں بتایا کہ اس طرح سے ورکرز کو پکڑا ہے میں نے انہیں بتایا کہ پی ٹی آئی کل جیت گئی ہے وہاں سے پیشاوے سے تو وہ بڑا اس کی اوپر خوش ہو رہے تھے کہ دیکھیں جہاں سے یہ آریو تھی اور آج دیکھ لیں کہ جو قوم ہے انہوں نے اپنا فیصلہ سنا دیا ہے کہ وہ اس وقت کس طرف کریں دیکھیں پرسوں تک جو زمانت ہے خان صاحب کی ہمیں انہوں نے ہم کو ہم نے ان کو بتایا ہے کہ زمانت آپ کی انشاءاللہ ہم کر رہے ہیں آج انہوں نے جانبوجھ کی ڈیلے کیا ہے جس وقت پٹیشن کی اوپر سمات ہوگی آپ کو اس کیس کے اندر بلکل جو ہے ریلیز کر دیا جائے گا انہیں اخبارات یا ٹی وی کوئی سہولت نہیں انہوں نے میں نے پوچھا ہے میں نے کہا آپ کے پاس کوئی ٹی کوئی کوئی ایسا بندہ جو آپ کو دکھاتا اس نے کہا مجھے تو اس ٹائم سے بلکل ایک اندھیرے کمرے میں رکھا ہوا ہے کوئی میرے اوپر کوئی انہوں نے نہ کوئی وہاں پر ٹی وی کی سہولت موجود ہے نہ کوئی اخبار دیا جا رہا ہے نہ کوئی اور ایسی فیسیلٹی یا کوئی کسی سے میرا رابطہ کروایا جا رہا ہے جیسے میں کوئی ملک کا بہت بڑا دہشتگرد ہوں اور میں نے اپنے ملک کے خلاف کوئی جو ہے وہ ایسی چیز کی ہے جو مجھے اس طرح سے مجھے یہاں پر ٹریٹ کیا جا رہا ہے جی ناظرین تو آپ نے نہیں پجوٹا کو سنا یعنی طریق انصاف کے چرمین یہ کہہ رہے ہیں کہ انہیں بہت برے حال میں رکھا ہے اور سی کلاس میں رکھا ہوا ہے کل ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ اٹک جیل کا مقصد کیا ہے اور اٹک جیل میں اے اور بی کلاس ہے ہی نہیں اے اور بی کلاس پاکستان کی چند جیلوں میں ہیں جن میں کراچی لہور اسلام آباد یعنی راولپنڈی حضرباد ملتان وغیرہ شامل ہیں باقی کسی جیل میں اے اور بی کلاس موجود نہیں ہیں کیونکہ اے اور بی کلاس کچھ ایسے قیدیوں کے لیے ہوتی ہیں جن کو سیاسی قیدی سمجھا جاتا ہے بارہ دیکھتے ہیں اس حوالے سے کیا ہوتا ہے لیکن جو بنیادی بات ہے وہ یہی ہے کہ پی ٹی کی جانب سے ایک ماحول بنانے کی کوشش کی جا رہی تھی کہ جی بڑا ظلم ہو رہا ہے اور عمران خان سے دستخط نہیں لینے دیے جا رہے اپیل کے حوالے سے اپیل فائل کرنی ہے جو پت سو جو فیصلہ آیا عمران خان کے توشہ خانہ کیس میں اب دو روز تو وکیل جو ہے وہ گیم کرتے رہے اور یہ اس بنیاد پر ہم آپ کو بتا رہے ہیں کیونکہ ہم لو کو جانتے ہیں طریقہ کار کو جانتے ہیں اور اس لیے ہم بالکل وہ غیر جانب زاری سے آپ کو یہ بات بتا رہے ہیں کہ عمران خان کے وکلا یہ پولٹکس کر رہے تھے تاکہ کیس میں زیادہ جان پڑے اور جو مظلومیت کا تاثر ہے وہ عبرے کیونکہ ان کو بھی یہ علم ہے کہ کیس میں اپیل کے میں بھی جو عمران خان نے چونکہ تین سو بیالیس کا بیان بھی ریکارڈ کروا دیا پیتیس حوالات کے جوابات دے دیئے انہوں نے بے فارم جمع کر آیا تو اپیل میں بھی شاید زیادہ جان نہ ہو لیکن اس دنمیان میں یہ بھی ہوا کہ گزشتہ روز ہی اکلا میں سے ایک وکیل نے سپریم کورٹ پہ جا کر درخواست دے دی اس میں ڈائی سو روپے کی فی بھی پی نہیں ہوئی تھی وہ تو چند خیر انڈیکلیجیبل بات ہے لیکن اس پر دستخط بھی نہیں تھے رجسٹار سپریم کورٹ نے آج میں واپس کر دی وہ ڈائی سو روپے پی فی پی کر کے درخواست دوبارہ جمع کر کرائے گئے اور یہ بھی کہا گیا کہ نہیں جی نہیں ہے تو اب بڑا ظلم ہو رہا ہے باہر انہیں اجازت نہیں ملی تھی اب نئی پجوٹھا صاحب آگئے ہیں تو مقالت آبا سائن کرائے ہوں گے اس درمیان میں پی ٹی آئی نے اسلامباد ہائی کورٹ میں بھی درخواست دی تھی اور اسلامباد ہائی کورٹ میں بھی یہ درخواست دی تھی جس میں دائرہ اختیار کو بھی چیلنج کیا گیا تھا یہ وہ جس سو سیسرا وہ اس سے پہلے اب اس کی سماعت اسی ہفتے میں مقرر کر دی گئی ہے کونس لسٹ میں وہ شامل کیا جا رہا ہے اب دائرہ اختیار کا جہاں تک معاملہ ہے اگر دائرہ اختیار چیلنج ہو جاتا ہے اور دائرہ اختیار کو عدالت قرار دے دیتی ہے پی ٹی آئی کا موقف کو درست تو پھر یہ فیصلہ خود بخود درنڈ وائیڈ ہو جائے گا اور اس کے بعد کسی اپیل کی ضرورت نہیں ہوگی ہاں پھر حکومت دائرہ اختیار کے حوالے سے اسہاباد آئی کورٹ میں بھی ایک نظر سانی کی اپیل کرے گی اور پھر اس نظر سانی کی اپیل کے خلاف پہ سپرین کورٹ میں ایک اپیل دائر کر سکتی ہے لیکن یہ بھی مستقبل کی باتیں ہیں دائرہ اختیار کو میں جہاں تک آئین اور قانون کو سمجھ پائے ہوں بہترہ سال کا عدالتی ریپورٹنگ میں نے کی ہے میں یہ سمجھتا ہوں کہ دائرہ اختیار کا معاملہ اسہاباد آئی کورٹ بھی ایکسپٹ نہیں کرے گی پی ٹی آئی کے موقف کو کیونکہ پی ٹی آئی نے کیس کے بنیادی جو فیکٹس ہیں ان کے اوپر کبھی بات نہیں کی ان کے اوپر دلائل ہی نہیں دی اور ان کا جو پورا موقف تھا موقف وہ یہی تھا کہ جج متعدے ہیں جج یہ سماعت نہیں کر سکتے جج کا دائرہ اختیار نہیں ہے جج ہمارے خلاف ہے جج ہمیں سزا دینا چاہتے ہیں اور جب یہ سپریم کورٹ میں گئے یا ہائی کورٹ میں گئے تو وہاں پر بھی یہ اسٹیبلش نہیں کر سکے کہ دائرہ اختیار کیوں نہیں ہے اور دائرہ اختیار کیوں نہیں ہے جب یہ سٹیبلش نہیں کر سکے تو پہلے دو درخواستیں مسرد ہو گئی ناظرین اس درمیان میں ریویو کے حوالے سے بھی دائرہ اختیار کے ریویو کے حوالے سے بھی یہ بھی گودشتہ روز سے تحصل دیا جا رہا تھا کہ سپریم کورٹ اسکود نوٹس دے کا ریویو کر لے گی اس کے حوالے سے سپریم کورٹ کا ایک بڑا مارکت دولارا ججمنٹ آ گیا ہے اس میں پہ یہ کہہ دیا گیا ہے کہ ونیٹی فور کے کسی شک کے تحت کیوریٹی ہو یا ادروائز ریویو ہو وہ نہیں ہو سکتا ہے کیونکہ ریویو پہلے ہو چکا ہے اور اگر ایک کے بجز سے زیادہ ریویو ہو چکے ہو تو پھر تو کوئی سوال ہی پر جانی ہوتا تو اس لیے اب اعلیٰ عدلیہ کی جانب سے جو یہ تأثیر پہلائے جا رہا تھا پی ٹی آئی کے ہمی علکوں کی جانب سے کہ شاید چیف جسٹس سٹپ ان کریں گے پاکستان کے اور وہ ایک سوہ موٹر ایکشن لیں گا اور یہ سب کچھ ہو جائے گا وہ نہیں ہوگا اسرابد آئی کورٹ کے پاس سوہ موٹر کا اختیار ہی نہیں ہے باہرہ اب وہ معاملہ اپیل فائل ہوگی اپیل کے ذریعے ہی چلے گا نا دین استمیان میں ایک اور ڈیویلپپنٹ ہو رہی ہے الیکشن کمیشن نے جب یہ پرسوں فیصلہ آ گیا تھا تو الیکشن کمیشن نے اجناس طلب کیا اس فاری سوری تیل کا اجازہ لینے کے لیے اور یہ دیکھنے کے لیے کہ کیا عمران خان باپ پارٹی سبرا رہ سکتے ہیں کہ نہیں ویسے تو عمران خان کو پہلے ایک سزا ہوئی تھی اور اس میں الیکشن کمیشن نے ان کو الیکشن لڑنے کی بھی اجازت دی تھی جبکہ بازی میں ایسا ہوتا رہا ہے کہ جس کو سزا ہوئی اس کو الیکشن لڑنے کی اجازت نہیں دی گی اپیل کے اقت تک بارا یہ اب الیکشن کمیشن کی ایک اطلاع یہ ہے کہ الیکشن کمیشن نے یہ فیصر کر لیا ہے کہ عمران خان کو پارٹی سدارت سے ہٹایا جائے گا اب اس کی کوئی فیلال تصدیق نہیں ہو رہی لیکن ہم اس کا طریقہ کار آپ کو بتا دیتے ہیں کہ الیکشن کمیشن جب تک بے شک اپنا غور کرتا رہے لیکن آئینی اور قانونی طریقہ اس کا یہ ہے کہ یہ جو متعلقہ دفعات ہیں سیاست سے نائلی کی اور الیکشن ایک میں جو پلٹیکل پارٹیز آرڈر ہے وہ انسخود انوک نہیں ہوں گے اس کے لیے ایک درخواست دینا پڑے گی کہ حکومت کو یا جو وکلہ ہیں حکومت کے اٹرنیز ہیں گورنمنٹ کے اٹرنیز ان کو یہ درخواست دینا پڑے گی کہ عمران خان صاحب جو ہے وہ اب پلٹیکل پارٹی ایڈ کرنے کے اہل نہیں رہے ہیں اس کے اوپر الیکشن کمیشن میں سماعت ہوگی الیکشن کمیشن میں سماعت کے بعد پھر فیصدہ ہوگا اور فیصدہ غالبا یہی ہوگا چونکہ آہ سزا ہو چکی ہے تین سال کی سزا اور اس کا افیکٹ جو ہے وہ پانچ سال کی نائلی ہے تو اور ایک لاکھ روپے جنمانہ ہے تو اس لیے جو ہے وہ یہ معاملہ اب آہ سیٹل ہوتا دکھائی دے رہا ہے لیکن اس کا طریقہ وہ اختیار کرنا پڑے گا جو میں نے آپ کو بتایا ناظرین اب آپ کو اصل ایک اور بات بتاتے ہیں یعنی آہ پیمرہ ایکت دو ہزار تیسے جو ہے وہ آج سینٹ کی آہ انفرمیشن کمیٹی میں تھا اس کو قومی اسمبلی منظور کر چکی اور سینٹ سے آج منظور ہو رہا تھا مریہ مورکزے بھی وہاں تھی کچھ اینکرز بھی تھے یونیوز بھی وہاں تھی یہ ایکٹ جو ہے وہ وہ جو پریس اسوسییشن ہے پارلیمنٹ میں جسے پی آرے کہا جاتا ہے پریس ریپورٹرز اسوسییشن یا پارلیمنٹری ریپورٹرز اسوسییشن وہ اس کے اس کے ساتھ مشاورت سے پی ایف ایو جے اور جو مالکان ہیں ان کی جو تنظیم ہے پی بھی ان سب سے مشاورت کے بعد یہ تیار ہوا تھا اس نے فیک نیوز کی ایک سزا مقرر کی گئی تھی فیک نیوز کے حوالے سے ایک ریپورٹنگ بھی اور غلط ریپورٹنگ بھی اور یہ تمام فیک نیوز میں شامل کی گئی تھی اینکر حضرات کو اس کے اوپر اعتراض تھا مالکان کو بھی ہوگا لیکن اینکر حضرات کو اس کا اس پر تھا اعتراض کیونکہ اینکر حضرات کا جو بھی چاہتے ہیں وہ خبر بیان کر دیتے ہیں بہت زیادہ تر اینکر جو ہے وہ جو کہ جنرلیسٹ نہیں ہیں اس لیے وہ خبر کی سنسٹیویٹیز سے آگاہ نہیں ہوتے وہ مادی میں ہم نے دیکھا کہ کئی خبریں وہ چھوڑ دیتے ہیں اور اس کے بعد ان کو جرمانے بھی ہوتے ہیں ای آر وائی کے لندن میں کیسیز ہوتے رہے ہیں عساقڈار نے ان سے کیس جیتا شریف فیملی نے کیس جیتا اور لوگوں نے بھی کیس جیتا تو یہ معاملات ایسے ہیں جن کے اوپر مالکان جو ہے وہ اس کو بنیاد بنا رہے تھے جو اطلاعات ہیں وہ یہی ہیں اور جو اس میں مجھ جیسے عام ریپورٹرز ہیں ان کے لیے ایک بہت اچھی اس میں پروویجن موجود تھی پروویجن یہ تھی کہ اگر دو ماہ تنخواہ نہیں ملے گی تو پھر پیمرا جو ہے وہ انٹروین کر سکتا ہے اور وہ اور پچھلے دنوں میں ہم نے دیکھا بھی کہ حکومت کی انٹروینشن سے عدالتوں نے جو نیوز ہیں ان کو بہت کلیر کرایا لیکن اب چونکہ حمدیر صاحب کھڑے ہو گئے جلاس میں اور انہوں نے کہا جی ہمیں قابل قبول نہیں ہے فیک نیوز کی طریق قابل قبول نہیں ہے قدغن ہے میں ذاتی طور پر یہ سمجھتا ہوں کہ کسی بھی ریپورٹر نے آج تک کوئی فیک نیوز نہیں دی ہاں فیک نیوز اگر دی ہے تو وہ ہاف بیکٹ جو جنرلیس ہیں یعنی جو موبائل اٹھا کر یا کیمرہ اٹھا کر یوٹیوبر بن گئے ہیں جلزم کی نہ ان کی کوئی ٹریننگ ہے نہ ان سے کوئی تعلق ہے نہ ان کا اپٹیٹیوڈ ہے وہ کوئی عمران خان صاحب کا عامی ہے کوئی نواز شیف کا عامی ہے کوئی بہنرزی بھٹو صاحبہ یا عاصف زداری کا عامی اور بلاول کا عامی ہے یہ سب ایک اپنی مرضی سے ایک خبر کر لیتے ہیں وہ بیان کر دیتے ہیں اور پھر اس کے اوپر پروگرام کے پروگرام شروع ہو جاتے ہیں ٹی وی کے انکر حضرات کی اکثریت بھی یہی کرتی ہے لیکن اس کو بنیاد بنا کر حامد میر صاحب کھڑے ہو گئے اور پھر وہ پرپسر ہو گیا یعنی جو اینکر حضرات تو ملینز میں تنخواہیں لیتے ہیں اگر ان کو جرمانہ بھی ادا کرنا پڑے تو آٹھ لاکھ دس لاکھ ہوگا کئی اینکر تو نونو ملین تنخواہیں لے رہے ہیں پندہ پندہ ملین تنخواہیں بھی لے رہے ہیں لیکن رپورٹر کی تنخواہ لاکھ ہوتی ہے سوہ لاکھ ہوتی ہے ڈیڑھ لاکھ ہوتی ہے دو لاکھ ہوتی ہے اکثریت جو غالب اکثریت ہے صرف حصد سے زیادہ جو آخ خریت ہے ریپورٹرز کی وہ آہ ان کی تنخواہیں پیچھتر ازار سے کم ہیں اب ان کا والی وارس کوئی نہیں رہا وہ کہاں درخواست فائل کریں گے ان کے ساتھ جو آہ 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 ہوتی ہیں وہ آہ کہاں جائیں گے اس کا کوئی جواب کسی کے پاس نہیں ہے ناظرین اب تک کے لیے اتنا ہی مجھے اجازت دیجئے خدا موسیقی